ہلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج ہم بنانے والے ہیں ملائی کی بہت ہی سوادشت سبجی بہت کریمی کریمی بن کے تیار ہوتی ہے کم مسالو کم تیل کی ساتھ ہم اسے بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں یقین مائیں گے ایک بارہ ہم نے بنا کے کھانے تو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اس کے آگے تو آپ پنیر کھانا بھی بھول جائیں گے اتنی یمی یہ لگتی ہے کھانے میں اور جھٹ پٹ بن کے تیار بھی ہو جاتی ہے دس منٹ کا سمیہ لگے گا آپ کو اس کو بنانے میں تو جب گھر میں کوئی سبجی آپ کے سمجھ میں آئے کچھ نیا کھانے کا دیل ہو آپ جھٹ سے یہ بنا لیں تو اس کے لئے سب سے پہلے گیس پہ ہم یہاں پہ ایک پیان رکھ لیتے ہیں ایک چھوٹی چمج ہمیں یہاں پہ تیل ڈالنا ہے جب تیل اچھا گرم ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ ڈالیں گے ایک چمج گریٹ کیا ہوا لہسون آدھا چمج گریٹ کیا ہوا ہم یہاں پہ ادرک ڈال لیتے ہیں آپ چاہے تو یہاں پہ لہسون ادرک کا پیسٹ بھی ڈال سکتی ہیں اس کے بعد تین باری کٹی ہوئی ہری مرچ ہم نے یہاں پہ ڈال لی ہے گیس کی فیلم کو بلکل یہاں پہ آپ کو لو ہی رکھنا ہے تاکہ یہ جلینا اس کے بعد ایک منٹ تک ہم اسے بھون لیں گے بہت زیادہ براون نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا کچھا پن ہی نکالنا ہے اس کے بعد ایک باری کٹی ہوئی پیاز ہم یہاں پہ ڈال لیتے ہیں پیاز بڑی سائز کی تھی باری باری کٹ کے میں نے یہاں پہ ڈال لی ہے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ تمانٹر پیاز ڈالنے کی بھی بلکل ضرورت نہیں پڑتی ہے تو دیکھیں پیاز کو ہم تھوڑا سو نہیرہ بھورا ہونے دیں گے تب تک ہمیں پیاز کو براون کرنا ہے تو دیکھیں پیاز کا کلر بہت اچھا آگیا ہے اب ہم یہاں پہ ڈال لیتے ہیں ایک بڑی سائز کی تماٹر کو میں نے باری کٹ لیا ہے وہ ہم یہاں پہ ڈال لیں گے تو بہت زیادہ آپ کو تماٹر پیاز یہاں پہ ڈالنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے تھوڑا تھوڑا ہی ڈالیں اس کے بعد ایک چمچ ہم یہاں پہ نمک ڈالیں گے آپ نمک سوادہ نوسار ڈالیں گیس کی فلم کو آپ یہاں پہ بلکل لو ٹو میڈیم ہی رکھیں تاکہ مسالے جلینا اس کے بعد ایک چمچ ہم یہاں پہ ڈالیں گے دھنیا پاوڈر اور آدھی چھوٹی چمچ ہم یہاں پہ ہلدی پاوڈر ڈالیں گے آدھی چمچ یہاں پہ کلر والی مرچ ڈالیں گے جس تکی تھوڑا کلر اچھا ہے ویسے ہی بلکل آپشنل ہے میں ہاری مرچ بہت کم ہی استعمال کر دیوں اس کے بعد سب کو اچھے سی مکس کر لیں گے تو دیکھیں گیس کی فلم آپ یہاں پہ بلکل لو ٹو میڈیم ہی رکھیں تاکہ ہماری مسالے وغیرہ جلینا اس سے پکانا ہے جب تکی تمانٹر بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں تمانٹر ہماری بلکل اچھے سے سوفٹ ہوگے اب ہم یہاں پہ ڈال لیتے ہیں ملائی تو بہت زیادہ پرانی ملائی نہیں ہونی چاہیے بس چار پاس زنگی ملائی آپ یہاں پہ ڈال سکتی ہیں یا ایک ہفتے کے ملائی بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتی ہیں فریزر میں آپ نے رکھی ہوگی فریزر سے پہلے یہ بہار نکال لے اچھے سے ملٹ ہونے دے اس کے بعد ہم یہاں پہ ملائی ڈالیں گے اور ملائی ڈالتے ہی آپ کو لگاتار چلاتے رہنا ہے گیس کی فلیم کو آپ یہاں پہ بلکل میڈیم ہی رکھیں جب تک اس میں یہ گوبال نہ آ جائے تب تک آپ کو چمچ سے لگاتار چلاتے رہنا ہے یہ تو ملائی فٹسی جاتی ہے تو سکجی دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لکھتے اور کھانے میں بھی تیس اچھا رہی لگتا ہے تو اس بات کا بھی ضرور دھیان لکھنا ہے تو دیکھیں ایک گوبال آ چکا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہاتھ رکا ہے آدھی چھوٹی چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا باریک کٹاوہ ہرہ دھنیا ہم یہاں پہ ڈال لیتے ہیں تو ہرہ دھنیا بھی تھوڑا پہلے ہی ڈالیں گے اور دیکھیں اس کے بعد ہم چمچ سے چلاتے رہیں گے جب تک ہم پکائیں گے جب تک ہی بلکل اچھے سے تیل نہ چھوڑ دے دیکھیں کس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں تو پین میں اچھے سے بلکل نیچے سے کلین ہو رہا ہے پین اسی طریقے سے آپ کو یہ سبزی بنانی ہے ایسا نہیں کہ ملائی کے سبزی اور آپ نے یوں ہی بنا دی تو کھانے میں اچھی نہیں لگے گی تو ہر چش کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو بنانی ہے اور دیکھیں کتنی آپ کو پکانی ہے بہت زیادہ بھی اس کو آپ کو کوک نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی کھڑی تو دیکھیں سبزی کا ٹیکسٹر بلکل اس طریقے کا ہونا چاہیے آپ ترنت ہم گیس کو بند کرنے کے گرمہ گرم ہم سبزی سارو کرتے بہت ہی ریسٹی لگتی ہے چپاتی کے ساتھ ہی یہ بہت زیادہ یمی لگتی ہے آپ چاہے تو پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے یا رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے بہت یمی لگے گی یہ یقین مانیے شاہی پنیر بھی سبزی کے آگے فیل ہے یہ اتنی ریسٹی لگتی ہے تو آپ ضرور بنائیے اور دیکھیں آسانی سے بن کے تیار بھی ہو جاتی ہے کم سمائے میں کم مسالے اور کم ٹاماتر پیاس کے ساتھ ہم نے سبزی بنائی ہے تو آپ ایک بار یہ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئی گی تو یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگیا آپ مجھے ضرور پتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے میں ملوں گے آپ کو اگلی یہ کیسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لئے بائی ٹیک کیئر